السلام علیکم میرے دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے جناب آپ سے گپ شپ کے لیے دل کر رہا ہے میں نے کہا آپ کو ذرا گپ شپ لگائیں اور نئی تازی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ نے چاہے پینی ہے میرے ساتھ تو آ جائیں میں تو ہمیشہ چائے کی بجائے کافی پیتا ہوتا ہوں اور رات کو چائے جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ میری چائے کافی ہے یہ بلیک کاف میں ٹھیک ہے یہ بھی اوریجنل کافی ہے یہ یہ کافی کے دانے ہیں اوریجنل یہ جو پڑے ہیں نا یہ یہ کافی ہوتی ہے اوریجنل کافی ایسے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لی اوریجنل کافی بھی کافی ڈاکٹر کہتے ہیں جی پیئے جتنا بھی گھار میں بھی پیئے سستی مہنگی سہار طرح کی ہے چائے کی طرح ہی ہے کوئی کی طرح ہی ہے کافی یہ آپ پی سکتے ہیں گھار میں ادھر ادھر سب جگہ پی سکتے ہیں پیئے کافی پیئے کافی دل کے مریضوں کے لیے بھی کہتے ہیں اچھی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں سیدھے وکیل ہیں ہاں سیدھے قانونی بیعث کرنی ہے اچھا جی ساری اگر آپ کو میزک ڈسٹرپ کر رہے تو میزک پہ لے گئے ہویا لوٹ کے آجا میرے میت تجھے میرے گیت بلاتے ہیں اچھا جی محول تو آپ کی رہتے ہیں محول تو ایسے دیکھے ہیں آپ کے ان کے میں نے کبھی پیسٹریوں وغیرہ نہیں دکھا نہیں دکھا تم پیسٹریوں وغیرہ دیکھیں یہ چیک یہ یہ درگر سستہ ہے تین سو ساٹھ روپے پلاس ٹیکس اتنا بڑا برگر ہے یہ ایک سو اسی روپے کی یہ یہ جو کافی تو یہ ہے تقریباً چار سو روپے کی کافی ٹھیک ہے دیکھ لیا ہے اچھا جی ہاں تو جی بات باتیں بہت ہے کرنے کی وہ پتہ یہ چلا ہے جناب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو جو انا حکم دے دی ہے کہ تم ایکٹیو ہو جاؤ آپ کو بتا ہے نا یہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا الہان پندرہ مئی سے ہو گیا ہے پندرہ مئی کو الیکشن ہے اس پندرہ مئی پندرہ مئی چاہتے ہیں تو اور فوری بعد ہفتے بعد تو وہاں روزے ہیں رمضان کا مہینہ پھر ان کو تو بہانیں چاہیے تیہ یہ ہوئا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا یہ بھی آپ کو اندر کی بات بتاؤں نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے کہ الیکشن کی تیاری میں اپنے آپ کو کرو اور ڈویجن لیول پہ جو ہے وہ جلسے وغیرہ کرو اور یہ نواز شریف صاحب نے اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ان کے متحرے پارٹیاں ان کے برابر کی پارٹیاں وہ ان سے آگے جا رہی ہیں کمپین میں میں نام نہیں لیتا چلے وہ ان سے آگے جا رہی ہیں تو ان کو پنجاب میں ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے کہ پنجاب میں یہ اپنا شو کریں پاور شو کریں سارا کچھ کریں لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن لوگ جو ہے نا یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی آئے ان کو ملے کوئی ملے ان کے پاس آئے مریم نواز صاحبہ کا وہ خطاب سنے وہ شباز صاحب کا خطاب سنے ٹھیک ہے وہ یہ لوگ چاہتے ہیں نا لوگ چاہتے ہیں تو اس لیے نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو حکم دی ہے کہ زلہ وائز جو ہے نا وہ سارا کریں پہلے انہوں نے تھوڑا بہت ڈویجن وائز کیا تھا لیکن وہ نہیں پبلک میں جائیں پبلک میں اور لوکل باڈیز الیکشن جو ہے وہ ہونے ہونے ہیں امران خان نے اتنے چار سال تک مجرمانہ غفلت کی ہے اور یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے اور میں اس کو پاکستان امران کا سب سے بڑا جرم کہتا ہوں کہ اس نے لوکل باڈیز توڑا ہے جیسے آئین توڑنا ہوتا ہے نا میں اس کے برابر سمجھتا ہوں ٹھیک ہے چلیں اس کی سزا نہیں ہے آئین توڑنے کی سزا تو سزا موت ہے نا لوکل باڈیز ہے اس نے سارے ادارے توڑے ہیں بغیر وجہ کے کہ میں جی آپ کو بڑا اچھا جو ہے نا وہ دوں گا سسٹم دوں گا تو نہ اس نے اچھا سسٹم دیا نہ پہلے رہنے دیا سڑکیں ٹوٹ گئیں گٹر اوپل گئے اور ہر گند کی کی ٹھیر لگ گئے اسمان بزدار کون سا کام کر سکتے ہیں اس کے پاس انتظام یہ کون سا کر سکتی ہے ایک سال تک لوکل باڈیز کے کوئی وہ کام ہوئے ہیں لوگوں کو جب الیکشن ہوئے ہیں تو سڑکیں بنیئے ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں یہ تو مستقل ادارے ہیں لوکل باڈیز کے ادارے پوری دنیا میں کہیں ٹوٹتے نہیں ہیں کہ ان میں بریک آ جائے جیسے سینٹ کا ہوتا ہے ہمارا آدھے ریٹیر ہو جاتے ہیں آدھی پڑی ہوتی ہے وہ بھی ایسے مسلسل ادارہ ہے یہ بھی اسی طرح کے ہیں لیکن یہاں سب سے برا صلوق جو ہے بلدیاتی اداروں سے کیا گیا ہے لہٰذا نواز شریف صاحب کی تازہ ہدایات بالکل تازہ ترین ہدایات آج کی ہدایات کہ مریم نواز صاحبہ نکلو میدان میں اور آپ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جگہ جگہ جل سے کرو پروگرام کرو اور اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں بے شک شباز شریف کو بائی پاس کر کے بھی کریں گی شباز شریف ایسے بھی بیمار ہے ان کی کمر میں درد ہے کمر جوید باجوا میں درد ہے کمر میں تکلیف ہے وہ اس کو چھوڑیں آپ چھوڑیں اس کو لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم ہی آئے بس تو مریم آئے پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں پھر انہی لوگوں نے بلدیاتی اداروں نے ہی قومی اسمبلی اور صحابہ اسمبلی میں بہت بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے بہت بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے تو تازہ بریکنگ نیوز یہی ہے کہ مریم نوازک کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنا کام کریں اور انہوں نے کہا ابو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابو جی کو بھی مریم نواز صاحبہ نے کلین چٹ دے دیئے کہ ہون تسی آنا چاہو تے پچھے موڑے دھولا تیری لوڑ پہ گئی پہلے مریم بھی ان کو روک رہی تھی بطور بیٹی کہ ابھی آپ نہ آئیں ابھی آپ نہ آئیں ٹھیک ہے تو اب مریم نواز صاحبہ نے بھی گرین سکنل دے دی ہے اور نواز شریف نے بھی دے دی ہے اب وہ کس دن اپنے آنے کا اعلان کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے قانونی ٹی وی بھی بتائیں گے سبسکرائب کریں اور سارا کچھ آپ چینل کو پسند کرتے ہیں شکریہ اور شکریہ تو اسے کے ساتھ ہی جانے کے ساتھ ہی بھی شکریہ خواہد جانت